اسلام علیکم آج کی ویڈیو پاکستان کی ایک ایسی بیٹی کے بارے میں ہے جو دنیا کی وانٹیڈ لسٹ میں شمار ہوتی ہیں جن کی شناخت آج محض ایک قیدی نمبر 650 ہے ہمارے ذہن میں بے شمار سوال اٹھتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے اور کس طرح سے قیدی بنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل حقائق سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح پاک سرزمین کے ایک چراغ کو بجھا دیا گیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی دو مارچ 1972 کراچی میں پیدا ہوئی ابتدائی اور سانوی تعلیم کراچی سے حاصل کرنے کے بعد وہ ٹیکس آز میں چلی گئیں اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہیں اور پھر وہ وہاں سے ایم آئی ٹی چلی گئیں اور وہاں سے وارسیات میں پی ایچ ڈی کی سندھ حاصل کی دراصل ڈاکٹر آفیہ صدیقی ایشیا کی سب سے ذہین ترین عورت مانی جاتی ہیں اور وہ ایک نیورو سائنٹسٹ یعنی نیورو سرجن تھی ہمارے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ نیورو سائنٹسٹ تھیں تو کس طرح سے انہیں قیدی بنا کر امریکہ میں رکھا گیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا نکاح 1995 میں امجد محمد خان سے ہوا ان کے ہاں دو بچوں کی ولادت بھی ہوئی ایک کا نام محمد احمد اور بیٹی کا نام مریم تھا 2002 میں امجد خان نے ان کو طلاق دے دی دراصل یہ امجد خان سی آئی اے کا بہت بڑا مہرہ تھا جو ان کی زندگی برباد کرنے میں اہم کردار رکھتا ہے اب بات کی جائے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی ذہنت کی تو وہ اتنی زیادہ ذہین تھی کہ انہوں نے پانچ ہزار امریکی ڈالر کا ریوارڈ بھی حاصل کیا تھا انہوں نے ایک اتنی زبردست ریسرچ بنائی تھی کہ دنیا کا کوئی بھی سائنس دان آج تک ویسی ریسرچ نہیں بنا پایا اور بس پھر یہی وجہ تھی کہ امریکہ والے چاہتے تھے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی ان کو اپنی ریسرچ دے دیں لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی پاکستان اور اسلام سے بہت محبت کرتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی یہ ریسرچ امریکنز کو دی جائے کیونکہ امریکنز اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے تھے تو بس پھر امریکن سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ پاکستان کو ترقی کرتا دیکھ سکیں تو انہوں نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو اپنا شکار بنا لیا وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو اپنا شکار بنانے کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلنے لگے یہاں تک کہ جب وہ دو ہزار تین میں جس ڈاک ڈبے سے واپس آئیں ایف بی آئی نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبا دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا امریکی بلاغ میں آفیہ صدیقی کی بطور دہشتگر تشہیر کی گئی یہ دیکھ کر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئیں تیس مارش دو ہزار تین کو اپنے تین بچوں سمیت راول پنی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوای اڈے کی طرف روانہ ہوئیں مگر راستے سے غائب ہو گئیں بعد میں خبر آئی کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے اس وقت ان کی عمر تیس سال تھی اور بڑے بچے کی عمر چار سال اور سب سے چھوٹے بچے کی عمر ایک ماہ تھی مقامی اخباروں میں آفیہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی مگر بعد میں وزیروں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی گئیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے قید ہونے کے بعد پانچ سال تک تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا اور کس حال میں ہیں عالمی داروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر چھے سو بچاس شاید ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہی ہیں جو بے حد بری حالت میں قید ہیں دراصل ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر اتنے ظلم کیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ وہ اپنی ریسرچ واپس دے دیں لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی پاکستان اور اسلام سے بے حد محبت کرتی تھی وہ جانتی تھی کہ امریکنز پاکستانیوں کو نقصان پہنچائیں گے اسی لیے انہوں نے اپنی ریسرچ ان کو نہ دیں لیکن پھر اس ریسرچ کو حاصل کرنے کے لیے امریکنز نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر اتنے ظلم کیے جو انسان کو انسانیت کے دائرے سے ہی گرا دیتا ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر اتنے ذہنی اور جسمانی تشدد کیے گئے جو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے یہاں تک کہ وہاں سے ریہا ہو کر آنے والے قیدی بھی جب ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی چیخوں کی آواز کو یاد کرتے ہیں تو ان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت کی حکومت اس ساری صورتحال سے اچھی طرح سے واقف تھی لیکن کچھ امریکنز ڈالر کے تحت پاکستان کی بیٹی کو بیچ دیا گیا اس طرح پاکستان کا ایک عظیم چراغ بج گیا یہ جانتے ہوئے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا کوئی قصور نہیں وہ صرف اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے پر بھی راضی تھی لیکن پاکستان کی حکومت نے اس وقت ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا ساتھ نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی آج امریکنز جیل میں ہیں اور قیدی نمبر چھے سو پچاس کے نام سے یاد کی جاتی ہیں یہی نہیں ان کی موت کی افعائیں بھی ہر سال پھیلائی جاتی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے وطن ضرور واپس آئیں گی انہوں نے جو قربانی اپنے وطن کے لیے دی اس کی مثال ملنا مشکل ہے ان کی بہن بھی ان کی رہائی کے لیے بے شمار کوشش کرتی ہیں جو کہ اب تک بے سود رہی ہیں یہاں تک کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا اپنے گھر والوں سے آج تک کبھی رابطہ بھی نہیں ہوا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ اٹلیسٹ یہ ویڈیو حکومت کے ان لوگوں تک پہنچے جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بھول چکے ہیں انہیں یاد آنا چاہیے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی قربانی ضائع نہیں جائے گی اللہ حافظ اللہ حافظ آمداللہ تو سترافی صلی اللہ علیہ ویسے ایسیاب شب کم چلی اللہ علیہ ویسے مجھرم طورے مجھرم اللہ ذہا ذہا مہم سکتہار میں سکتہ اس کے ساتھ میں جوہا ہوا سکتہ ہے بہت detectors میں اسلام ڈالا ازدان اکام ڈالا ہمیں بہت دے شکتہ جدا کیا جوہا بیاس بہت دافتہ جلنوں ڈالا فدیر اور مہم جوہا اچھینہ ڈالا نمازل رہے بہتی اسلام ڈالا نمازلہ ڈالا اور انسانوں کی طرف جموسے لیکن میں اسے اسے لہر انسانوں کے لئے ہمارے والدین ایسانوں کی ڈالا کیا موسیقی